خطبہ حضر مسیح مدلہ السلام نے دیا تھا لیکن عید کی نماز کسی اور نے پڑھائی تھی یہ کیوں ہویا تھا؟ حضر مسیح مدلہ السلام عمومن نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے مریو در قیم صاحب یا دوسروں سے پڑھوالیا کرتے تھے لیکن امام کے لئے حضر مسیح مدلہ السلام تو نبی تھے ان کے لئے تو خیر ہے اور حب کے لئے وقت کے لئے بھی کیونکہ اس میں بعض نصیتیں کرنی ہوتی ہیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز نہ پڑھا سکتے ہوں اٹھنا بیٹھنا پڑھتا ہے بعض طفعہ بیٹھ کے بھی پڑھا سکتے ہیں بس تو تو خطبہ دینا ٹھیک ہے لیکن ہر جو لوکل امام ہوتا ہے یا مشنری ہے اس کے لئے اجاز نہیں ہے کہ نماز کوئی اور پڑھا دے اور خطبہ کو دے دے یہ صرف ایکسپشن ہے وہ تو نبی کے لئے تو ہے ہی ہے اور خلیفہ وقت کے لئے اس لئے کہ انہوں نے بعض باتیں سمجھانی ہوتی ہیں جماعت کو اس حد تک چی؟ 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 ہم موسیقی